اسلام علیکم نہیں پتا ہوتی انٹرنیشنل مارکٹ میں کچھ طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اچھا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ان سب کو فالو نہیں کریں گے تو وہ کوئی آپ کو سزا دیں گے یا کچھ چھوٹے چھوٹے پرابلم ہو سکتے ہیں ایکاونٹ پہلے کوئی وارننگ آگیا ایکاونٹ سسپنڈ ہو گیا لیکن ہم نے اس وجہ سے نہیں ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو ہم نے وہاں پہ ان مورل ویلیوز کا خیال رکھنا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے چیز آتی ہے پروفیشنلزم یعنی پروفیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انتہائی پروفیشنل ہو کے کام کرنا ہے دیسی طریقے سے نہیں کام کرنا ہے کہ اس نے کہا تھا نو بجے میٹنگ ہے تو آپ نے کہا جی چلے نو بج کے دس منٹ تک آپ نے نو بجنے سے دس منٹ پہلے ریڈی ہونے یہ پاکستان میں سٹائل چال جاتا ہے کہ جی میں دس بجے پہنچوں گا تو گیارہ بجے پہنچ رہا ہوں جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنا ہے تو ہم نے سب سے زیادہ اس چیز کا خیال لکھنا ہے کہ ہمیں ہر کام میں جو کمیٹمنٹ کیے کوئی بھی کام ہے تو ہر چیز میں پروفیشنل لینا ہے سیکنڈ آ جاتا ہے بی آنیس بی آنیس سے کیا مراد ہے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس کونسا اس کے پیسے ہیں ہم اس میں کیا کر لیں گے دیکھیں اس میں کرنے کو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں فور اگزیمپل اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کرنا شروع ہو جانا ہے یہ بتا اس لے رہا ہوں کہ یہ انیتھیکل ہے نہیں کرنا کہ آپ نے کسی سے پکچر بنوائی اس کو سو ڈالر پے کرنے تھے آپ نے کلائنٹ کو کہا جی ون ففٹی لگے گا آپ نے اسے کہا جی پچاس بیکنڈ سے مجھے دے دینا آپ بڑی آسانی سے پکڑے جاتے ہیں ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ مارکٹ میں کس چیز کی کیا پرائس ہے تو آپ نے ہمیشہ امانداری سے کام کرنا ہے آپ کو وہ ایزا ورچول اسسسن آپ کے پے کر رہا ہے تو یہ آپ کا کام ہے اس کے لئے فوٹوگرائفر ڈھونڈنا اس کے لئے کانٹینٹ رائٹر ڈھونڈنا تو اپنا کام ہمیشہ امانداری سے کرنا ہے آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم نے مطلب اس کو سمپلی کہہ لیں بی ٹرانسپیرنٹ آپ نے بالکل صاف کام کرنا ہے آپ نے اس کے اندر کوئی بھی کام ہے کوئی آپ نے اس کا کانٹریکٹ بنوایا کچھ بھی ہے تو اس سے کچھ چھپانی نہیں ہے اپنے چند پیسے بچانے کے لئے یا یہ کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو غلطی ہوگی تو اس کو ایڈمیٹ کرنا ہے اور بلکہ جب آپ غلطی کو ایڈمیٹ کریں گے تو اگلے کو بھی اس چیز کا حساس ہوگا کہ یہ بندہ اماندار ہے یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ کام کر رہا ہے اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو یہ مجھے بتا دے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی وہ بات چھپانے کے لئے اپنی غلطی چھپانے کے لئے اگلے کا لاؤس کر دیں ایسا ہم نے بالکل نہیں کرنا اگلا سٹیپ ہمارے پاس آ جاتا ہے جو ہم نے فالو کرنا ہے وہ ہے کمپیٹنسی یعنی آپ نے جو اپنا کام کرنا ہے اس میں آپ کی گرپ ہونے چاہیے پوری ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آدھا کام آتے آپ نے بس اتنا ہی کر دیا آپ نے پوری امانداری سے پوری ذمہ داری سے پورا کام کرنا ہے پورا فوکس ہو کے کام کرنا ہے اگر آپ کو فار ایکزیمپل آپ کسی چیز میں ابھی مکمل ایکسپرٹ نہیں ہوئے ہیں تو آپ نے تھوڑا ویٹ کر لینے ایک دو ویڈیوز اور دیکھ لینے ہیں لیکچر ریپیٹ کر لینے ہیں لیکن جب کام کرنا ہے تو وہ اس طرح کا کام کرنا ہے کہ اگلے بندے کو پتا ہو کہ یہ کمپیٹنٹ بند ہے اس کو اپنی فیلڈ کا اپنے کام کا اچھے طریقے سے پتا ہے پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس کمیونیکیشن اچھا ایک بات دھیان میں رکھیں کمیونیکیشن اور چیز ہے لینکویج اور چیز ہیں کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی انگلیش بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کا کمیونیکیشن وے بہت اچھا ہونا چاہیے آپ نے تھینکیو بولنے ہیں چھوٹی سی کوئی اس نے آپ کا کام کیا کوئی بات ہوئی تینکیو بولنے ہیں کوئی غلطی ہوگی سوری بولنے ہیں تو کمیونیکیشن میں صرف زبان نہیں آتی کمیونیکیشن ایک الگ چیز ہے کہ آپ کوئی بھی زبان ہے آپ کس طریقے سے بات کرنے ہیں کوئی ہارش ورڈنگ یوز نہیں کرنی بتتمیزی نہیں کرنی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی اس نے فر ایسیمپل آپ سے پوچھا ہے کہ جی آپ کل ذرا ایک گھنٹہ فری ہیں آپ کے یعنی کمیٹمنٹ نہیں تھی اسے آپ بتا دیں آپ کب بیٹھنا چاہ رہے ہیں ہم اس حساب سے منیج کر لیتے ہیں تھوڑے سے صرف یس نو یس نو میں بات نہیں کرنی اچھے الفاظ یوز کر کے تھوڑا تفصیلی جواب دینا تاکہ اگلے کو رسپیکٹ پی لو کہ یہ صرف سر سے نہیں اتار رہا یہ واقعی کام کرنا چاہ رہا ہے پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں ان کے ساتھ کوپریٹیو رہنے ہیں بھی کوپریٹیو کوپریٹیو آپ کیسے رہیں گے کبھی آپ سے ٹائم چاہ رہا ہے کوئی بات ہے تو آپ اسے منیج کریں گے اس کے ساتھ کوپریٹ کریں گے اسے یہ نہیں بتائیں گے نہیں جی میرے تو چار گھنٹے تھے پورے ہو گئے اب میں کام نہیں کروں گا اس کو بھی کوئی وی ایس کی کمی نہیں وہ کوئی اور ڈھونڈ لے گا تو آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ کوپریٹ کر کے کام کرنا ہے کسی کے ساتھ بھی کام کرنا ہے تو فور ایکزیمپل آپ نے کانٹینٹ والے کے ساتھ کام کیا اب آپ وی اے ہیں اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں تو آپ اس کے ساتھ کوپریٹ کریں ایک نظر پورا دیکھ لیں کوئی گرامرلی ہے یا کوئی بھی ایپ ہے وہ آپ بھی یوز کر کے دیکھ لیں کہ کئی پہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے کچھ بھی ہے تو آپ اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہے گرافک ڈیزائنر ہے آپ کا اے پلس کانٹینٹ لکھنے والا ہے آپ کے لئے فوٹو گریفر ہے پی پی سی آپ چلا رہے ہیں کلائنٹ کے ساتھ کوئی بھی کام ہے تو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کر کے کام کریں پھر آپ نے میٹنگ ڈیڈ لائن کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے اب میٹنگ ڈیڈ لائن سے مراد یہ نہیں ہے کہ میٹنگ اس سے مراد ہے ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا کوئی بھی ڈیڈ لائن ہے اس نے آپ کو ڈیڈ لائن دی کہ جی آپ نے یہ میری پکچرز ہیں یہ آپ نے تین دن میں کر کے دینی ہے یا آپ نے اسے بتا دیا میں تین دن میں کروں گا تو بھائی آپ نے وہ تین دن میں کرنی ہے نورمل ہی ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے مطلب غلط بات ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی کام ہوتا ہے ضروری کوئی کمیٹمنٹ ہوتی ہے کسی سے تو فیملی میں کسی کے ریتھ ہو جاتی ہے مطلب یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں ہوتی اور لوگ ریتھ کر دیتے ہیں مطلب پھوپی چاچی نانی تائی تو لوگ ویسے ہی مار دیتے ہیں اور کئی کئی دفعہ مارتے ہیں سکول میں بھی سب لوگ مار چکے ہوتے ہیں پھر کالج میں آ کے مارتے ہیں مطلب کتنی دفعہ ایک بندہ ہوتا ہے اس کو کوئی سیکڑوں دفعہ پاکستانی مار دیتے ہیں تو آپ نے انٹرنیشنل نیول پر اپنے فیملی میمبرز نہیں مارنے یہ تھوڑے سے میرے ہارش ورڈز ہیں آپ نے اپنے فیملی میمبرز کو نہیں مارنا جب اللہ نے انہیں زندہ رکھا یا اللہ نے جن کو اٹھا لیا تو ایک دفعہ اٹھ کے دوبارہ نہیں آپ نے انہیں اٹھانا آپ نے کلائنٹ کو آپ کے کلائنٹ کو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں کہ آپ کے فیملی میمبر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسے کیا عرض ہے بی اورگنائزڈ بی اورگنائزڈ میں کیا ہوگا ایک تو ملٹیپل کلائنٹ کے ساتھ اور سیم کلائنٹ کے ساتھ بھی آپ نے اس کو جو ریپورٹنگ کرنی ہے وہ کسی پروپر فارمیٹ کے تھو ہو ہر چیز چینلائزڈ ہو ایسا نہیں کہ اسے ورس ایپ میسیج کر دیا یہ کام ہو گیا یہ کام ہو گیا الگ سے اگر کوئی ورس ایپ گروپ بنے یا ڈیفرنٹ ٹولز ہیں گوگل کے ملٹیپل ٹولز ہیں جہاں پہ وہ آپ کو ٹاسک دیتا ہے آپ نے اس کو ریپورٹ کرنی ہوتی ہے اگر آپ کے کلائنٹ کو نہیں پتا ایسے ٹولز کا آپ نے اسے خود بتانا ہے آپ نے کہنا ہے یہ ارگنائزر ہے یہ ایک پلینر ہے اس کے اندر آپ مجھے ٹاسک دیں گے میں آپ کو کام کر کے دوں گا یا کام کر کے دوں گی تو آپ کو پتا ہوگا آپ کے پاس ایک ہی ایپ کے اندر ساری ڈیٹیل آ رہی ہوگی کہ آپ نے کب کب مجھے کیا کیا ٹاسک دیا تھا اور میں نے اس کو کیا 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 اس کے اگرس میں نے کام کیا نہیں کیا کتنے دن میں کیا سب ریپورٹس آ رہی ہوں گی یہ آپ نے خود گائیڈ کرنا ہے اپنے کلائنٹ کو اور آپ خود سوچیں کہ جب آپ اپنی اکاؤنٹی بیلیٹی کے لیے اپنے کلائنٹ کو خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ایپ ہے جو آپ یوز کریں گے تو وہ کتنا ایمپریس ہوگا اور آپ سے کتنا لانگ ٹرم کام کرے گا پھر ملٹیپل کلائنٹ سے اب آپ نے ایک کو تین گھنٹے دیئے ہیں ایک کو دو گھنٹے ایک کو چار گھنٹے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے ٹائم میں اس کو میسیج کرنا شروع ہوگی اس کے ٹائم میں چلے ہیں ابھی اس کو کر لیتا ہوں پراؤپر طریقے سے سب چیزوں کو ارگنائز کر کے چلنا ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے stick to the budget یعنی آپ نے کلائنٹ کو پہلے سے ایک بجٹ بنا کے دیا ظاہر ہے آپ نے اسے بتایا کہ product اتنے کی ملے گی اتنے میں پہنچے گی اتنے کی sale ہوگی اتنا ہم پی پی سی چلائیں گے آپ ایک sheet بناتے ہیں ایک budget sheet بناتے ہیں اب آپ نے اسے جو budget sheet بنا کے دیا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر ہی اس کا کام کرنا ہے کیونکہ اس کے mind میں ہوگا کہ اس بندے نے مجھے budget بنا کے دیا تھا 20,000 dollars کا اب تو ہی 25,30 چلا گیا جا بھی سکتا ہے یہ آپ نے ایک رف آئیڈیا دینا ہوتا ہے لیکن اتنا رف نہیں دینا کہ 10,000 بتائیں اور اگلے کے 20,000 لگ جائیں ہاں ایک دو ہزار تین ہزار ڈالر اوپر نیچے ہو سکتا ہے کچھ cases میں اوپر بھی جا سکتا ہے کچھ cases میں کم بھی ہو سکتا ہے آپ نے اتنی محنت سے کام کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے budget کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے آپ کی تھوڑی سی غیر ذمہ داری سے اس کا اگر budget increase ہو جاتے تو یہ آپ کی غلطی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر آپ نے اس کی جو چیزیں ہیں کوئی بھی اس کا passport ہے اس کی details ہیں سارے بہت سی details آپ کے پاس ہوں گی ID create کرتے ہوئے اس کا brand کا نام اس کی sales کتنی ہو رہی ہیں اس کی ساری چیزوں کو ہمیشہ confidential رکھنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی client آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی آپ نے پہلے کسی کا کام کیا ہے تو بتائیں آپ اسے screen shot بھیج دیتے ہیں blur کر کے کہ جی دیکھیں اتنی sales میں نے لییا وہ کہتا ہے جی نہیں مجھے blur کیے بغیر بھیجے میں amazon سے بھی verify کرتا ہوں مطلب as a buyer account جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ ہے یہ product ہے تو آپ کا کیا خیال ہے آپ اس کو دے دیں گے تو وہ آپ کو hire کرے گا وہ کہے گا یہ جس کی details آج مجھے دے رہا ہے کل یہ میری کسی اور کو دے گا وہ آپ کو کبھی بھی hire نہیں کرے گا آپ بھول جائیں کہ وہ اس بیس پر آپ کو hire کر لے گا تو آپ نے ایک تو اپنے client کے ساتھ نائنصافی کی بے ایمانی کی اور دوسرا اپنے اگلا client بھی lose کر دیا وہ آپ سے کوئی بھی مانگے آپ نے کسی بھی صورت کسی کا confidential data کبھی share نہیں کرنا ان ساری moral values کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے grow کرنے کے chances زیادہ ہو جائیں اسلام علیکم چلیں جی ہم لوگ course کے ending کی طرف جا رہے ہیں تو ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں overview لیتے ہیں کہ ہم نے اس پورے course میں کیا سیکھا اور اب جب ہم market میں جائیں گے یعنی اپنی services کو بیچنے جائیں گے تو کس کس طریقے سے اپنے services بیچیں گے کس طریقے سے ہم dollars یا pounds یا euro کمائیں گے overview میں ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ ہم نے سیکھا تھا product hunting کہ product آپ کس طریقے سے hunt کرتے ہیں اپنے client کو دیتے ہیں کہ آپ amazon پر یہ بیچ لیں product sourcing کی ہم لوگوں نے بات کی تھی ہم نے پی پی سی کی بات کی تھی ہم نے launch rank کی بات کی تھی ہم نے external traffic کی بات کی تھی اچھا اس پورے course کا جو سب سے بڑا مزہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاص area میں grip کر لیتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی پیسے کمالیں گے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو product sourcing یا پی پی سی زیادہ پسند آگئی ہوگی وہ آپ صرف وہ والی services دے کے بھی پیسے کمال سکتے ہیں یقیناً آپ لوگوں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے ویسے بھی لیکن پھر بھی اگر کچھ چیز نہیں آئے تو آپ اس کو repeat کر لیں گے لیکن اگر آپ کسی خاص area میں بھی رہیں تو آپ پیسے کمال سکتے ہیں اب کیسے آپ fiverr upvac پہ جاتے ہیں اپنی ماں پہ gigs بناتے ہیں آپ fiverr پہ بناتے ہیں i can do product hunting for you یا i can find a good product for you example دے رہا ہوں hunting کی ہی آپ پانچ ایس گگز لگا دیتے ہیں آپ صرف keyword research کی گگز لگا دیتے ہیں آپ صرف ppc کی services یعنی گگز سے مرات ہے آپ جو services offer کر رہے ہیں تو ایک تو ہے کہ آپ services offer کر رہے ہیں a to z کہ جی میں a to z آپ کا account handle کروں گا مجھے سارا کام آتا ہے product hunting سے لے کے sourcing launch neck تک سب کچھ میں نے handle کرنا ہے آپ کا آپ بیسے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی انگلیش بہت اچھی ہوگی اب اس course کے لئے انگلیش ضروری نہیں ہے اچھی انگلیش ضروری نہیں ہے اب وہ کیوں ضروری نہیں میں آپ کو بالکل category کے لئے بتا دیتا ہوں کہ یہ کام ہے skills کا آپ کے client نے آپ کو کہا کہ مجھے product hunt کر کے دے دیں اب آپ نے اسے hunt کر کے دے دی hunt کر کے دے دی اب اس نے آپ سے کہا تھا مجھے product hunt کر کے دے دیں آپ نے hunt کر کے دی آپ کی اتنی communication ہوئی اس میں آپ کی communication اپنے client کی حد تک ہے بس کہ آپ نے اس کو report کرنا ہے اس میں اگر آپ غلط grammar بھی use کر لیں گے وہ آپ کو کچھ نہیں کہنے والا اس نے دیکھنا ہے کہ اسے skills سے غرض ہے کہ مجھے product اچھی دیئے اگر آپ کی communication بہت ہی کمال کی product hunt کرنی نہیں آتی تو وہ کہے گا بھائی thank you اسے ضرورت نہیں ہے ہماری تو یہاں پہ اس course کے لئے specifically اگر ہم بات کریں تو communication skills اتنی matter نہیں کرتی ہوں اچھی ہوں بہت اچھی بات ہے اچھا انگلیش کے میں نے کیوں بات کی جن کے بہت اچھی ہے وہ کیا کر سکتے ہیں وہ ایمازون کی content writing کا کام کر سکتے ہیں الگ سے صرف content writing کے services دے کے پیسے کمال سکتے ہیں آپ لوگ صرف ایمازون کی photographic services دے کے اچھے پیسے کمال سکتے ہیں آپ لوگ صرف PPC کی services دے کے اچھے پیسے کمال سکتے ہیں کسی کی communication skills اچھی ہیں تو الگ سے صرف ایک حصے میں اس کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ ہے product sourcing product sourcing میں وہ benefit اٹھا سکتے ہیں family members کے بنا سکتے ہیں چار لوگوں کا آپ نے group بنا لیا ایک کو hunting اچھی آتی ہے ایک کو sourcing ایک client کے ساتھ deal کر رہے ایک کو PPC آتی ہے اب آپ مل کے کام کر رہے ہیں multiple account handle کر رہے ہیں تو آپ نے agency building کی طرف بھی جانا ہے agency building کا مطلب کہ آپ نے ایمازون کی service provider کی agency بنانی ہے اپ وقت پہ وہاں پہ agency بنا کے services دے نیے چھوٹے چھوٹے groups میں تو آپ کو اس میں بہت سارے benefits ہیں بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ امانداری سے کام کرنا اچھے طریقے سے کام کرنا ڈالرز آپ کو آئیں گے ضرور آئیں گے انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں گے اچھا محنت کریں گے تو آپ پیسے ضرور کمائیں گے میں آپ کو سادہ سی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ میں سے دس ہزار لوگوں نے یہ سکھا اور ان میں سے دس لوگوں کیا کمی ہے کہ میں اس چیز میں نہیں محنت کر پا رہا میرے اندر کیا کمی ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی جبکہ میرے ساتھ والے کو آگئی ہے ساتھ والے کو آگئی ہے کسی اور کو آگئی آپ کو نہیں آئی تو اپنے اندر کمی ڈھونڈنی ہے اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے محنت کرنی ہے سیکھنا ہے ڈالرز ادھر ہی ہیں کہیں نہیں جا رہے سیکھنے پہ پہلے فوکس کریں آپ کیونکہ آپ مارکٹ میں جائیں گے تو میں نے آپ کو اس سے پیچھے ایتکس کا بھی بتا دیا ہے مورل ویلیوز کا بھی بتا دیا ہے اس کا بھی آپ لوگ انہیں خاص طور پہ خیار رکھنا ہے مارکٹ میں جانا ہے کام کرنا ہے کہیں پہ کوئی پرابلم آئے آپ کو لیم ایس سسٹم ہے ڈی جی سکلز کا وہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں ڈسکیشن بورڈ ہے ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں کہیں پہ آپ کو میرے سے ہیلپ چاہیے ہو میں بھی آپ کی ہیلپ پر ہوں گا ہماری پوری ٹیم ہے ہم لوگ ایزا ٹیم کام کرتے ہیں مل کے کام کرتے ہیں سب لوگوں نے ہیلپ کیا مجھے ساتھ ایزا ٹیم ہم لوگوں نے پورا کورس آپ کے لئے ڈیزائن کیا آپ کے لئے ساری چیزیں لے کے آئے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی مارکٹ میں جانا ہے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے ڈالرز کے پیچھے ضرور بھاگنا ہے لیکن ایسے نہیں بھاگنا کہ ایتھیکل ویلیوز پیچھے رہ جائیں ایتھیکل ویلیوز پیچھے نہیں رہنی چاہیے ایتھیکل ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے مرضی ڈالرز کمائیں اپنے ملک کا بھی فائدہ کریں اپنا بھی فائدہ کریں ایک اور چیز بڑی امپورٹن ہے کہ جب آپ لوگ کام سیکھ جائیں گے اور آلموسٹ آپ سیکھ چکے ہیں تو آپ مارکٹ میں جائیں گے ظاہری بات ہے آپ نصے کچھ ایسے ہوں گے جو بہت اچھی ارننگ شروع کر دیں گے کچھ ایسے ہیں جو نارمل رہیں گے کچھ ایسے ہیں جن کو شاید کچھ ٹائم لگے گا تو جب آپ کی انکم ایک سیٹن لیول سے انکریز کر جائے گی یعنی جو آپ اوریڈی کمارے ہیں یا نہیں کمارے ہیں آپ کے ضروریہ سے زیادہ ہے تو اس پہ آپ دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے اور پاؤں پھر بھی زمین پہ رکھنے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ڈالرز بہت زیادہ آنا شروع ہو جائیں کمانا شروع ہو جائیں تو اب آپ کہیں جی اب تو میں اس کو بھی نہیں جانتا میں اس کو بھی نہیں جانتا تو فیملی ہے فرنڈز ہیں ہلکہ ہے ہلکہ ہے حباب ہے ان سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ایک شیر کے ساتھ میں اپنی بات کے اختتام کرتا ہوں میں نے پورے کورس میں آپ کو شیر کوئی نہیں سنایا یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہے جو میں شیر سنانے لگوں یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہے یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں ہر بندے کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں بھی رہیں اچھے پیسے کمائیں لیکن ایک چیز ہے کہ پاؤں زمین پہ رہنے چاہیے اور اس کے لئے ایک شایر نے بڑا خوب بات کی ہے کہ تم شہر میں رہو یا مضافات میں رہو اوقات بڑی چیز ہے اوقات میں رہو